اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں آج کل بھی لوگوں کا خیال یہ ہے بچے پیدا مت ہونے تو نمرود کے چانے سے نہیں ہوا تو تمہارے چانے سے ہوا بچے پیدا مت ہونے تو لگاؤ کسی بھی طرح سے پابندیاں اللہ نے جس کی پیدائش لکھ دی ہے وہ تمہارے کھر میں بھی پیدا ہو کے رہے گا وہ تمہاری نگاہوں میں بھی پیدا ہو کر کے رہے گا اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بچوں پر روک نہ لگائیں ایسے ایسے شیطان آتے ہیں بہکانے کے لئے اتنے بچے ہوں گے رکھو گے کہاں پڑھائی کیسے کرو گے کھلا ہوگے کیا تم نے کھلانا ہے تم نے رکھنا ہے جس خدا نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے کس کے لئے بنائی جناتوں کے لئے تو نہیں انسانوں کے لئے بنائی اور ہم پیدا ہوگے اللہ نے ہمارے لئے انتظام کر دیا تو ان کے لئے نہ کرے گا ارے بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر میں رہتا ہے نا پیدا ہونے سے پہلے تو وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بتاؤ ماں کے پیٹ میں رکھنا کہ انسان کے بس کی بات ہے تو جو خدا ماں کے اتنے سے پیٹ میں ایک بچے کے لئے جگہ بنا دیتا ہے تو کیا وہ زمین کے اوپر بچے کے لئے جگہ نہیں بنائے گا کہاں اتنا بڑا بچہ اتنا سا ماں کا پیٹ ارے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ پیٹ سے آیا ہے کبھی بچہ بھی تو دیکھو دس مینٹ کا بچہ دیکھو اور پیٹ پر گوھر کرو کہ اتنے سے پیٹ میں اتنا بڑا بچہ کیسے رہتا ہے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے وہ رکھتا کیسے اور ذرا جیسے رہتا ہے ذرا ویسے بچے کو کر کے دیکھو زندہ نہ رہے ماں کے پیٹ میں بچہ یوں حالتیں سجدہ میں رہتا ہے سارے آزا کو موڑ کے سجدے میں رہتا ہے ذرا بچے کو دو منٹ سجدے میں رکھ کے دیکھو پھر کیا حال ہوگا اب اگر ذرا ذہن آزی رہتا ہے تو ذرا سا اور آگے بڑھ کے سننے ماں کے پیٹ میں حالتیں سجدے میں ہوتا ہے لیکن پیدا ہونے کے بعد اگر اس بچے کو آپ دو منٹ سجدے میں رکھے بچہ مر جائے گا سانس نہ لے سکے گا لیکن یہ میرے نبی کا موجزہ ہے تمہارا بچہ پیدا ہو تو دو ملت سجدے میں تم رکھو تو سانس نہ لے سکے مر جائے اور مستخل جان رحمت نے پیدا ہو کر ہی سجدہ کر کے بتایا نہ میں تم کی سجدہ نہ تمہارے ہمارے چو جائے سکے حضور سجدہ کر رہے ہیں یہ شان اللہ کی میرے رب کی شان ہے حضور کا پہلا موجزہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے زمین پہ آکے بچے کو رکھو گے نا سجدے میں تو اس کی ناک تب جائے گی سانس نہ لے گا وہ مر جائے گا لیکن حضور نے سجدہ کیا گویا کہ پیدا ہو کر بھی یہ شعور جانتے ہیں شعور ہے جانتے ہیں کہ ناک سجدے میں کس پوزیشن پہ رکھنا چاہے اسی لئے تو میرے امام نے کہا گود میں حالت شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں حالت شباب حال شباب ارے بچپنے میں وہ جوانوں کی طرح ہے تو وہ جوانی میں کیسے ہوں گے اس کا تو کوئی بیانی نہیں ہو سکتا ہے